کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے؟ کیا جنگ کرنا is a way of life ان کے لیے تو کوئی نہ سہولتے ہیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے وہ تو ایک بندوق پکڑی ہوئی ہے اور دس دس مہینے وہ کوئی کپڑے پہن کے پھرتے ہیں اور وہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بھئی ابھی بات آگئی ہے سی پیک کی تو پریشر پاکستان پہ رکھو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بات تو آپ کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ امریکن انسپائر تھا یہ موو اب اس کے بیچ میں تھوڑے ٹائم پہلے پانچ چائنیز میرے حساب سے سولہ چائنیز کے انجینئرز مہارے تھے جو بھی آیشہ پریس ریلیسز آ رہی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں اس پر کوئی وزری بات تو ہے نہیں کہ کریں گے کیا تو ہم یہ بھی جوائن کریں گے وہ بھی جوائن کریں گے کچھ پتا نہیں چل رہا کریں گے کیا اگر کھاتا کھولنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے پہلے اتنے مقدمات پریشیں موجود ہیں جو آپ بات کریں لیکن اس کے اندر آدھر ہے آپ کے اپنی جماعت کے اندر بھی تو سر آپ کے اپنی جماعت کے اندر بھی تو یہی ہے کرفٹ ہے نا کہ جو لوگ اسیمبلیز میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں دوستان والیوں تو بڑے خوشی بنائیں گے نا وہ کہیں گے کہ دیکھئے یونائٹڈ نیشنز کیا کہتا ہے پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے یہ کیا غلط کیا ایسے کیا غلط کیا ایک آدمی کو ایک بڑے ریڈر کے ساتھ ان کا اپنا ایسے کیا اور ہمیں وہ سبق سکھا رہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ آپ مناسب طریقے سے نہیں چل رہے ہیں اور کسی نے پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارے اور ایسی سٹریٹیجک جگہ پہ مارے کہ جہاں پر چائنا نے اپنے دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بولا بھئی یا میں نہیں کر رہا یہاں سے میں چلا 20 جون کو یعنی کہ ایک دن پہلے تقریباً دس پاکستانی لوگوں کو جو کہ پنجاب سے آتے تھے ان کو بیل اے نے شابان ایریا میں کیڈناپ کر دیا تھا اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے راستے بند ہوئے ہیں اب وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے ہمارے ناک دم کیا وہ تو سارے اپنا ایک بیس ایریاں بنانا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فاٹا کا سارا علاقہ یا بڑا علاقہ اس کا وہ ان کے حوالے ہو جائے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ ہم نے پنگا لے کر گلتی کر دیا جس نے امریکہ کو افغانستان سے بھگا دیا ان کا زینہ حرام کر دیا اس کا ہم کیا بگڑ پائیں گے ٹی ٹی پی نے تو پاکستان میں بیس بنا لیا ہے وہ تو ہمارے ٹکڑے کر کے ایک نیا دیش بنانے کا پلان بنا رہا ہے وہی دوسری طرف چین کا پروجیٹ سی پیک پر بھی پانی فرتہ دکھ رہا ہے چائنہ کی حالت بھی پاکستان میں خراب ہوتی جا رہی ہے چین کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ہم اب فز گئے ہیں آئے دن چینی انجینئر جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو ٹی ٹی پی والے ٹھوک کر چلے جا رہے ہیں چاروں طرف سے پاکستان کی حالت خراب ہوتے جا رہی ہے پورے پاکستان کے لوگ اپنی گورنمنٹ اور اپنے فوت کے خلاب پروٹسٹ کر رہے ہیں لگتار پاکستان میں انفلیشن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے لوگ مہنگائی سے پریشان ہو گئے ہیں اب تو اپنا ایک نیا دیش بنانے کی بیمانگ کرنے لگیں آئی ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں وہاں تالیمان وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کو ڈیفیٹ کی ہے ایسے ہی ہے نا تو اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی اگریشن آ گئی آج دس پندرہ ہزار پاکستانی تالیبان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپریشنز کر رہے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے دستے آتے ہوں گے وہ کر جاتے ہیں کچھ لوگ یہاں بھی سمپٹیٹنگ ہیں تو اگر وہاں سے افغان تالیبان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی مدد کریں گے ایکچولی مدد کریں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیا کر سکتے ہیں امریکہ نہیں کر سکا تو ہم کر سکتے ہیں نہیں تو یہ افغان کو تالیبان کو پرووک کرنا would be a disaster from our point of view اب ہمارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارے راستے بند ہوئے ہیں اب وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے ہمارے ناک دم کیا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں اسی لئے جنرل فیض نے فیض امید وحرہ نے اور عمران خان نے یہی سوچا تھا کسی طریقے کے ساتھ ان کو اکوموڈیٹ کر کے ان کے جو لوگ ہیں واپس ان کو لائے جائے اور سیٹل کیا جائے مگر وہ پالیسی فیل اس لئے ہو گئی کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے سیٹل ہونے کا ان کا ارادہ ہے کونکر کرنے کا فارٹہ وہ تو سارے اپنا ایک بے سیریہ بنانا چاہتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فارٹہ کا سارا علاقہ یا بڑا علاقہ اس کا وہ ان کے حوالے ہو جائے ہیں وہ ایک قسم کی گورنمنٹ بن جائے گی نا ایک گورنمنٹ پھر وہاں سے یہ اپنے ٹینٹیکلز بڑھا سکتے ہیں وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ اس سے کام ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں اور ان کے لئے جنگ کرنا is a way of life ان کے لئے تو کوئی نا سہولتے ہیں نہ یہ ہے نہ وہ ہے وہ تو ایک بندوق پکڑی ہوئی ہے اور دس دس مہینے وہی کپڑے پہن کے پھرتے ہیں اور وہ ان کے لئے ان کے لئے تو یہ مسئلہ ہے اس لئے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا نیا آپریشن ہے اس کے کیا پہلو ہیں کیسے یہ کریں گے ابھی تک تو سامنے کچھ بھی نہیں آرہا جو بھی پریس ریلیسز آرہی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی وزلی بات تو ہے نہیں کہ کریں گے کیا یہ بھی جوائن کریں گے وہ بھی جوائن کریں گے کچھ پتہ نہیں چل رہا کریں گے کیا اور شک یہ ہے کہ ایکچلی فیزیکل آپریشن جب ہوگا تو پھر اور اسی قسم کے مسائل نہ بنیں جس قسم کے پہلے تھے اور کہیں نہ کہیں یہاں پر گریٹ گیم جیسے میں نے پہلے بھی کئی بولا تھا جو شروع ہو رہی ہے وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہو چکی ہے دیکھیں جب افغانستان میں طالبان آئے جب امریکن بھاگے تو پاکستانیوں کو لگا کہ یار کوئی بات نہیں ہم کھیل جائیں گے کوئی اتنا ڈینچن نہیں ہے انہوں نے چائنا کو بھی بولا صاحب don't worry we will figure this out انہوں نے فٹا فٹ اس کو بھیڑا امران کھان نے طالبان کی طرف وہاں پر یہ سب تھوڑا سیٹل ڈاؤن کرنے کی خوشش کری لیکن افغانستان کا اپنا ہی ایک گیم تھا افغانستان نے بولا بھئی ہم تمہارے ٹٹو نہیں ہیں ہم بھاگ رہا ہوں یہاں سے ہم اپنے آپ جو کام کریں گے ٹھیک ہے اس آئے ہے وہ چلاتی ہے طالبان نے بھی یہ دیکھا اچھا یہ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک جو ان کی ٹی ٹی پی تھی جو تھوڑی بہت فلیجلنگ ویجلنگ تھی وہاں سے آگر آپ یاد کریں کہ پانچ ہزار ٹی ٹی پی کے فائٹرز اور کافی حد تک ٹی ٹی پی کو سپورٹ دینا شروع کر دیا آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان میں وہ امریکن ویپنز یوز ہو کے ہوتے ہیں جس طرح سے ایک آدھا امریکن ویپنز پکڑا جاتا ہے کشمیر کے اندر پاکستان میں ہر اٹیک کے اندر آپ کو امریکن ویپنز بڑے آرام سے مل جاتے ہیں تو یہ ایک پروکسی فائٹ دونوں کی بیچ میں چلتی رہی ہے اور دوسری طرف سے افغانستان نے بی لے کو سپورٹ کرنا شروع کرا ٹی ٹی پی بی لے کو ساتھ میں ملائیا یہ پورا ایک جو انٹی پاکستان گروپنگ بنائی جہاں پر یہ سارے لوگ پاکستان سے آرام سے کھیل سکتے ہیں تاکہ پاکستان افغانستان کے اندر زیادہ اونلی نہ کر سکے تو شہباز شریف گیا تھا وہاں پر نواز شریف گیا تھا چائنا آسیم منیر گیا چائنا سب نے بھیک مانگی چائنا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو صاحب ہماری حالت خراب ہے یہ ہے وہ ہے اب اس کے بیچ میں سوڑے ٹائم پہلے پانچ چائنیز میرے حساب سے سولہ چائنیز کے انجینئرز مارے تھے کسی نے پتہ ہی نہیں چلا کس نے مارے اور ایسی سٹیٹیجک جگہ پہ مارے کہ جہاں پر چائنا نے اپنے دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بولا بھئی یا میں نہیں کر رہا یہاں سے میں چلا تو ایک بڑا سٹیٹیجک ہٹ ہوا تھا پاکستانیوں نے کوشش کری کہ اس کو امریکن کے ہیل سے تم لوگ الٹے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پر اس نے اپنا وہاں پر ٹیٹی پی کو تو پیسے کچھ سے دے رکھیں تو ٹیٹی پی تو ہٹ نہیں کرے گا یہ چیز چائنا کو بہت چل گی چائنا نے بولا تم ایک کام کرو ایک آپریشن لانچ کرو تو چائنا نے سوچا ان کو ہم تھوڑا سا الڈھاتے ہیں تاکہ واپس ان کی اوپری زیادہ پریشار آیا ہم تھوڑا اپنے سے دور رکھیں ان چیزوں کو پاکستان کو کریں جب چائنا نہیں آپ کو ایک سیکیورٹی آپریشن لانچ کرنا ہے جہاں پر آپ آپ ہمارے انٹریس کی طرف جو بھی اٹیک کر رہے ہیں جب یہ ٹیٹی پی جو بھی ہے اپنے سیکیورٹی یہ سیچویشن کو جب ہرہ کلیر کریے یہ ٹھیک بات نہیں آپ جو بھی کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہی ہے ہم لوگ آپریشن لانچ کریں گے ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے پہلا دن آپریشن لانچ کر رہا پانچ بندے تھوک گئے ان کے کچھ کرا کرا نہیں کچھ یہ نہیں کچھ وہ نہیں 20 جون کو یعنی کہ ایک دن پہلے تقریباً دس پاکستانی لوگوں کو جو کہ پنجاب سے آتے تھے ان کو بی ایل اے شابان ایریا میں kidnap کر لیا تھا اب یہ abduction جو تھا اس کے بعد interrogation کی بی ایل اے اور بی ایل اے نے interrogation کر کے تیم کو چھوڑ دیا تھا جو دسٹم ادھیکاری تھے ان تیم کو چھوڑ دیا تھا باقی ساتھ پڑے تھے 26 تاریخ کو بی ایل اے نے بولا تھا کہ ان کو ہم مار دیں گے یا ایک ہفتے میں ہمارے کچھ قیدی تمہارے پاس ہے پاکستانی آرمی کے پاس وہ چھوڑ دو برنا ہم انہیں مار دیں گے ہم انہیں تک چھوڑو گے جب تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑو گے پاکستانی آرمی نے اس پر ریسپونڈ کرنے کی ذہمت نہیں کی انہوں نے ڈی جی آئی سپی آرمی نے ریسپونڈ کی اور جو جنرلیسٹ تھے جو کہ پریس کونفرنس میں جاتے ہیں یا انہوں نے بھی کسی نے پوچھا نہیں سکتا